موسیقی 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 کو صدق کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ اپرا دی ہے لیکن اس کیس میں آپ کو صدق کرنا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ریپورٹ نہیں کی ہے تو آپ انو سینڈ ہیں یہ آپ کو صدق کرنا پڑتا ہے now this is the very very big difference which is in the law اور اسی difference کو ہم نے ایک power کہا ہے کسی بیٹی نے مجھ سے پوچھا کے ساتھ یہ power کیا ہے اس میں تو جو ہے ہمیں خود جو ہے انو سینس پرو کرنا ہے اور یہ بڑا دائر تو دے دیا ہے کہ آپ ریپورٹ کرو اور ہم کس کو ریپورٹ کریں کوئی کو سننے کے لئے تیار نہیں تو میں نے کہا کہ جو یہ دائر تو ہے یہی آپ کا power ہے یہ دائر تو آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پولز والا آپ کو بھگاتا ابھی بھی بھگا رہا ہے فریادی کو بھی بھگا رہا ہے لیکن ایک کوئی بھی ناغرک ہے وہ اس کا یہ ایکسٹر آرڈنری دائر تو ہے جس کا نروہن ندی وہ نہیں کرتا ہے تو اسے پروڈکوٹ کیا سکتا ہے اور برڈن اور پرووڈنگ انو سیلز بھی ایسے دائر تو کو ایکسٹر آرڈنری دائر تو کو ہم پاور کہہ رہے ہیں اور ہم پاور کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ایکسٹر آرڈنری دائر کو آپ کو ایکسٹر آرڈنری دائر کو ایکسٹر آرڈنری دائر کھا ہے اور اگر آپ سیکشن 43 کو باریکی سے سنیں گے تو اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ ارسٹ بائی ای پرائیویٹ پرسن ایک نجی بیکتی پرائیویٹ بیکتی کے دوارہ گرفتاری اور اس کے لیے پھرکریہ اور یہ گرفتاری کا جو اینا کیا ہے کہ کسی بھی سنگے اور نونویلیویر آفینس میں آپ کو آرسٹ کا پاور ہے یا دی کوئی بیکتی پروکلیمڈ آفینڈر ہے تو اس میں بھی آپ کو آرسٹ کا پاور ہے اور یہ آرسٹ آپ پولس ہے اس کے سامنے بھی کر سکتے کیونک کانون نہیں کہتا کہ آپ اسے آرسٹ کریے آپ پولس کو سپرد کریے یا پولس وہاں نہیں ہے تو آپ تھانے جا کے اس کو سپرد کریے اور تھانے میں یا پولس والا دونوں کیس میں ہی وہ آرسٹ نہیں کرے گا وہ ری آرسٹ کرے گا تو قائدے سے ہمیں آرسٹ محمول لے کے جانا چاہیے یہ بکتی ہے اس نے یہ سنگے اپراد کیا ہے ہماری جانکاری میں ہے ہم نے اسے گرفتار کیا ہے یہ گرفتاری کا میمو ہے اور یہ ملجم اور دونوں چیزوں کو میں آپ کو سوپ رہا یہ قانون ہے تو اس قانون کی تحت ہر بیکتی پولس آفیسر ہے اور آپ کے پولس آفیسر ہونے کے باوید بھی آپ جو ہے ستکام کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ پٹائی ہو رہی ہے پہلے تو آپ کو آرسٹ کر لیا جا رہا ہے آپ کے اوپر جھوٹا کیس لگ دیا جا رہا ہے پھر آپ کو جو ہے نا تھانے وہاں پہ جو ہے نا جیل کے اندر پٹائی ہو رہی ہے جیل کے اندر رگائی ہو رہی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان ویبستاؤں سے لڑنے کا طریقہ ہی ہے کہ سسٹم ساکچوں کے ساتھ جائے ایویل سوسل میڈیا میں بھی لوگ باگ اتنے بے سرم ہو جا رہے ہیں کہ سوسل میڈیا میں جب تا بہت وائرل نہ ہو جائے تب تا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور اتنے ویڈیو تو اتنی چیزیں چل رہی ہیں کہ کسمت سے کچھ چیزیں وائرل ہو پاتی ہیں باقیے تو بڑے بڑی چیزیں بھی وائرل نہیں ہو رہی ہیں آپ کس کو ریپورٹ کرنے جائے وہ بھی سننے کے لئے تیان نہیں آپ جو ہے نا کسی کے پاس ریپورٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک آکڑا اور پڑھیں گے تو ٹرائیم فری بھارت ساتھ آ رہا ہے اور وہ سٹینٹی جو ہے جو بات نہیں کر رہے ہیں اس میں پلیس جو ہے نا ہم اپنے وائکرو فورن کو آف کر لیجئے اور جب آپ پھاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو بولنے کا موقع دیں گے تو ہم اس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا سٹینٹی آف جو ہے ریپورٹنگ ہے اور وہ بھی بینا تھانے جائے اور جب تک جو ہے اس کو ہم اندر سے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تب تک ہم اس کو بہت جلدی جیسے ہمارا پورٹل ریڈی ہو رہا ہے جیسے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو ایرپورٹ پورٹل کے مہدین سے عام آدمی پولس میں ریپورٹ کرے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس ریپورٹ کرے اور ہم اس کو جو ہے سیکشن تھرٹی نائن میں جو ناغرک کا کرتب ہے ایکسٹر آرڈنری کرتب ایکسٹر آرڈنری ڈیوٹی اس ڈیوٹی کے تحت ہم اس کو پولس کو پس کریں گے ایدی پولس نہیں سنے گی تو بان فیپٹی فور تری میں ایس بی کو پس کریں گے ایدی ایس بی نہیں سنے گا تو بان فیپٹی سکس تری میں کوٹ کے پاس جائیں گے ایدی کوٹ نہیں سنے گی تو فور ایٹی ٹو میں ہائی کوٹ کے پاس جائیں گے ایدی ایوین ہائی کوٹ میں بھی نہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے تو کانٹینٹ پیٹیشن میں یا پی آئی ایل میں سپریم کوٹ جائیں گے اتنا سب جو ہے کاری جو ہے کرائیم فری بھارت آپ لوگ کے لیے کرے گا اس میں پرتبند لگائے گیا ہے کہ آپ کسی کیس کو لے کے کسی ادھکاری سے نہیں ملے گے آپ اپنے بیتگیت حیثیت سے کسی کو جانتے ہیں وہ جا رہے ہیں تو آپ آپ کا اسے کرائیم فری بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کرائیم فری بھارت کا بینر کے ساتھ جائی نہیں سکتے ہیں جو کرائیم فری بھارت جو ہے وہ اپنے پورٹن سے ڈیجٹلی بھیجے گا چیزوں کو اور اس کا ریکارڈ بنائے گا اور ایدی وہ نہیں مانے گا تو پھر اس کے بیدان سبا چلے گی تو اس کے پورے ڈاکومنٹ بنا کے کسی جو ہے میمبر کے مادیم سے اسے بیدان سبا میں اٹھائے جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو یہ چیزیں بتائی گئی تھی کیا اس آپ کے تھانے دار میں اتنے پرپوروں میں کیس رشتن نہیں کیا ہے ایدی ہے تو کیا یہ آپ کے سگیان میں ہے کیا کرائیم فری بھارت نے آپ کے سگیان میں یہ بات لائی ہے کیا آپ اپنے اور یہ بات ہم جا کے پھر پارڈی امنٹ میں بھی اٹھا سکتے ہیں کی پولیسنگ کرنا راج سرکار کا جو ہے نا ایک کنسٹوشنل دائیت ہے تو جو کنسٹوشن کا جو سڑول ساتھ ہوتا ہے جس کے تحت دائیت اور ادھکار سوپے جاتے ہیں تو پولیسنگ جو ہے وہ انٹری ٹو ہے اور وہ انٹری ٹو جو ہے راج سرکار کا دائیت ہے تو پالیمنٹ میں پوچھا سکتا ہے کہ دیکھئے اس راج میں اتنے سارے cases کی report جو ہے cfb نے اس راج کو بھیجی ہے اور اس پہ کاروائی نہیں ہوئی ہے تو یہ راج سرکار کا دائیت تو ہے کہ نہیں ہے راج سرکار چیز کے لئے آپ اندر جا کے پولیس کی مدد کر پائیں گے ادھکانس آپ ایسی مدد کر پائیں گے کہ آپ جو ہے cases کو disposal کر پائیں گے پائیں گے پائیں گے پائیں گے پائیں گے